بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو کے اندر ہم کیا ڈسکس کریں گے ہم ڈسکس کریں گے ایک نیا پلگ ان جو کہ آپ کے ورڈ پریس کی ویب سائٹ کی پرفارمنس کے لیے بہت ضروری ہے پرفارمنس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کتنی جلدی لوڈ ہوتی ہے اور کتنی جلدی آپ کے ویب سائٹ کے پیجز کھلتے ہیں اور وہ کتنا تیزی سے اور کتنا فاسٹ کام کرتی ہے اور ایک سکسیسول ویب سائٹ کے لیے آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ بہت اچھی ہونے چاہیے اور یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ کی ویب سائٹ کی ایسی او میں بھی ایسی او کے اندر بھی ایک جو فیکٹر ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کے ویب سائٹ کی سپیڈ کا اگر آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ اچھی ہے تو آپ کی ویب سائٹ کو گوگل یا کوئی بھی سرچ انجن زیادہ اوپر رینک کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی ویب سائٹ کی پرفومنس بڑھانے کے لیے جو پلگنز ہم یوز کریں گے آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور جو پلگن ہم انسٹال کریں گے وہ ہے WP Fast Test Cache ہم جلدی سے پلگنز میں آ جاتے ہیں اور پلگنز میں آنے کے بعد ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں WP Fast Test Cache اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کیشے کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم غلط پیچ پہ ہیں ہم نے جانا تھا Add New Plugin پہ Add New Plugin میں جا کے یہاں پہ سرچ کرتے ہیں میک شور کرنا ہے کہ آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ کام کر رہا ہے کیونکہ یہ انٹرنیٹ سے سرچ کر کے آپ کے سامنے پلگنز کو لا رہا ہے تو WP Fast Test Cache اور WP Super Cache یہ دونوں پلگنز آپ کے ویب سائٹ کی پرفومنس کے لیے انسٹال کیے جاتے ہیں اور Cache کے بارے میں مطلب آپ کو بتا دوں Cache آپ کی سسٹم کی یا آپ کے سرور کی ایک ایسی میمری ہے ایک ایسی تیمپریری میمری ہے جس کے اندر آپ کے ویب پیجز کو ایش ٹی ایمل کی فائلز کو آپ کے ویب پیجز کے ایمیجز کو یا سی ایس ایس کی فائلز کو تیمپریری طور پر سیو کر دیا جاتا ہے تاکہ جب آپ دوبارہ اس پیج کو لوڈ کریں تو وہ بجائے اس کے کہ دوبارہ اٹھا کے اس کو دوبارہ لوڈ کریں وہ Cache میں سے اٹھا کے جلدی جلدی لوڈ کریں اور آپ کا ویب پیج جلدی لوڈ ہو جائے آپ کے ویزٹر کے ویب سائٹ پہ یا ویزٹر کے کمپیوٹر پہ تو Cache وہ تیمپریری میمری ہے جو کہ آپ کے ویب سائٹ کو فاسٹ کر دیتی ہے آپ کے پیج کو جلدی لوڈ کرتی ہے یہ آپ کے سسٹم کے اندر بھی ہوتی ہے آپ کے براوزر کی میمری اور یہ سرور کے اوپر بھی ہوتی ہے جہاں سے اٹھا کے ویب سائٹ کو لوڈ کیا جا رہا ہے اور اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے اس کا یہ ڈراؤ بیک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ویب سائٹ اپ ڈیٹ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ Cache میں سے پرانی ویب سائٹ کی کاپی لاؤکے ہمارے سسٹم میں لوڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں Cache کو ریفرش کرنا پڑتا ہے یا کلیئر کرنا پڑتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جلدی سے یہ چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں اس پلگ ان کی طرف اور اس کو انسٹال کرتے ہیں یہاں سے انسٹال نو والے بٹن پر کلک کر کے وہ اس کو ڈاونلوڈ کرے گا اور آپ کے سسٹم میں انسٹال کر دے گا اس نے اس کو انسٹال کر دی ہے اب آپ کے پاس ایکٹیویٹ والا بٹن آ رہا ہے اب ایکٹیویٹ والے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کا جو پلگ ان ہے وہ آپ کو لیفت سائٹ والے منیو کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وپ فاسٹ ایسٹ کیشے کا یہ جو پلگ ان ہے آپ کو لیفت سائٹ پر نظر آنا شروع ہو گیا اور آپ اپنے پلگ انز والے پیج میں آ چکے ہیں اور جہاں پہ آپ کو یہ پلگ انز یہاں پہ بھی لسٹ میں نظر آ رہا ہے اب ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کا منیو کھل جائے گا اور اس کی ڈیفرنٹ آپشنز آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اب یہاں پہ اس کی سیٹنگز کو چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کو کیشے سسٹم کو انیبل کرنا چاہیں تو یہاں سے اس کو انیبل کر دیں اور کرییٹ دا کیشے آف آل دا سائٹ آٹومیٹکلی اس کو آپ اکے کریں گے تو وہ یہاں سے اس کو انیبل کر دے گا یہاں سے آپ اس کو نیکسٹ کریں گے اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس قسم کا جو کونٹنٹ ہے اس کو کیشے میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہوم پیج پوسٹ کیٹگریز ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو چیک کریں اور نیکسٹ کر دیں اب تھوڑی سی ایڈوانس سیٹنگز آ رہی ہیں کہ کتنے پیجز پر منٹ آپ اس کو کریں گے تو بائی ڈیفارل جو سیٹنگ ہے وہ ہم اس کو رہنے دیتے ہیں اور اس کو فینش کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو نیچے ڈیفرنٹ قسم کی آپشنز مل رہی ہیں اس کو انیبل کرنے کے لیے یا ڈیسیبل کرنے کے لیے تو اگر آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ آپشنز کیا ہیں تو اس کے آگے یہ آپ کو آئی بٹن نظر آ رہا ہے آئی بٹن پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ آپ کو تمام انفرومیشن یہاں پہ مل رہی ہے آپ اس کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں ساری ڈاکومنٹیشن آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے ایک ایک چیز انہوں نے یہاں پہ ایکسپلین کی ہوئی ہے آپ کو ہر آپشنز کے حوالے سے ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی آپ نیا پلگن انسٹال کریں تو اس کی ساری انفرومیشن پڑھا کریں اس کو سرچ کیا کریں اس کو پہلے سیکھا کریں کہ اس کے اندر ڈیولپرز نے آپ کو کیا کیا آپشنز دی ہیں اور کس اپشنز کو اینیبل کرنے سے آپ کو کیا کیا فیچرز ملیں گے کیا کیا بینیفٹس ملیں گے تو یہ ساری چیزیں پڑھنے سے آپ کو سمجھائیں گی ٹھیک ہے نا تو ان کو ریڈ کریں اور اس کے بعد آپ ان اپشنز کو اینیبل یا ڈیسیبل اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں آگے والے ٹیپس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ٹیپس ایسے مل رہے ہیں جو کہ صرف پریمیم اپشنز میں اویلیبل ہیں پریمیم ورژن کے اندر اویلیبل ہیں آپ کو اور پریمیم ورژن کے اندر آپ کو یہ والے پیکیجز مل رہے ہیں آپ انہیں بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے آپشنز آپ کو پریمیم ورژن میں اویلیبل ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ایس ایم کے گرافکس کرییٹیو سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی دبائیے ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے دوسروں تک اور میں آپ سے نئی ویڈیو میں ملوں گا اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ